سین یہ ہے ہم نے دشمن کے بچوں کو اتنا پڑھا دیا کہ آج ان میں سے کچھ ملٹائی نیشنل کمپنیز کے سی ای او لگے ہوئے ہیں اور کچھ ترقی یافتہ ممالک کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور دوسری طرف جو نہیں پڑھ پائے وہ آج ہمارے ملک میں الیکشن نہ ہونے دینے کی سب سے بڑی وجہ بتائے جا رہے ہیں اور جن بچوں کی حق تلفی کر کے ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھایا ہے ان اپنے بچوں کو ہم نے آج آٹے کی لائنوں میں لگا رکھا ہے دوسری طرف انڈیا کی کرنسی اور ان کی اکانومی اس وقت اتنی سٹرونگ ہے کہ ٹونٹی سے زیادہ کنٹریز نے ان کی کرنسی کو آف آر ٹریڈ ایکسپٹ کر لیا ہے اور ان میں سے زیادہ تر ہمارے برادر اسلامی ممالک یعنی گلف کنٹریز ہیں لیکن زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس دوران پچھلے پچھتر سال میں ہم نے دو بڑی اچیفمنٹس کی ہیں ایک تو ہمارے فوجی کا پاؤں انڈیا کے فوجی سے زیادہ اوپر تک جا رہا ہے اور دوسرا ٹی باز ویری فنٹیسٹک